بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز قصر کی مشروعیت کی ابتداء یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنے کا حکم کب نازل ہوا اور کب سے اس کا آغاز ہوا علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام زحاق نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ابتداء میں زہر اور اثر کی نماز دو دو رکعت پڑھتے تھے اور مغرب کی تین رکعت پڑھتے تھے اور عشاء اور فجر کی دو دو رکعت پڑھتے تھے پھر جب تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم نازل ہوا جیسے ابتداء میں مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر بعد میں جب قابط اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ زہر کی چار رکعت پڑھیں اور اثر اور عشاء کی چار چار رکعت پڑھیں اور فجر کی دو رکعت پڑھیں اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا پہلا فریضہ ابتداء میں جو نماز دو دو رکعت پڑھت تھی چاہے وہ اثر ہو یا زہر ہو یا عشاء ہو پہلا فریضہ تو وہ آپ کی امت کے مسافروں اور مجاہدوں کے لیے ہیں ان کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ حالت سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھیں اسی طرح مجاہدین جو دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو بھی حالت سفر میں اللہ نے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی امام تبرانی نے اپنی سنت کے ساتھ حضر سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہہو سے روایت کیا تاجیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمین پر سفر کرتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں یعنی ہم تجارت کے سلسلے میں مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں حالت سفر میں کیا نماز کے احکام الگ ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَوْحُنًا تَقْسُرُوا مِنَ الصَّلَحِ سورِ نِسَاء آیت نمبر 101 اور جب تم زمین پر سفر کرو تو نماز کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی جب تم مسافر ہو تو چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے پھر وحی منقطع ہو گئے یعنی چند دنوں تک وحی نہیں آئی پھر اس کے ایک سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں کسی جنگ میں تشریف لے گئے پس آپ نے زہر کی نماز پڑھی تو مشرقین نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اپنی سواریوں پر تمہیں قدرت دی یعنی وہ لوگ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اچھا موقع ہے تم ان پر حملہ کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے دو نمازوں کے درمیان یہ آیت نازل فرمائی جب کفار نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نماز میں مصروف ہیں یہ اچھا موقع ہے حالت نماز میں ان پر حملہ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سور نیسا آیت نمبر 101 اگر تم کو یہ اندیشہ ہو یہ ڈر ہو کہ کفار تم کو فتنے میں مبتلا کریں گے حالت نماز میں تم پر حملہ آور ہوں گے تو پھر تم نماز کو مختصر کرو یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھو سلیمانی یشکری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نماز کو سوال کیا کہ نماز کو قصر کرنے کا حکم کس دن نازل ہوا چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنے کا حکم کب نازل ہوا جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہم شام سے آنے والے قریش کے قافلے کے مقابلے کے لئے نکلے یہاں تک کہ جب ہم خجور کے درختوں کے پاس پہنچے تو قصر کی آیت نازل ہوئی علامہ ابن عصیر نے شرح مسند میں نکھا ہے کہ سن چار ہجری میں سن چار ہجری میں نماز کو قصر کرنے کا حکم نازل ہوا تفسیر سعالبی میں مذکور ہے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا سب سے پہلے نماز عصر کو قصر کیا گیا یعنی زہر اور عصر کے درمیان قصر کا حکم نازل ہوا چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے عصر کی نماز چار رکعت کے بجائے حالت سفر میں دو رکعت پڑھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ زی انمار میں عصفان میں مقام عصفان میں نماز عصر کو قصر کیا غزوہ زی انمار کے موقع پر مقام عصفان میں آپ نے عصر کی نماز چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھی علامہ آلوسی حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمام دلائل کو جمع کرنے سے تمام دلیلوں کو جمع کرنے سے مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی ہے یعنی یہ بات واضح ہوئی معلوم ہوا کہ شبہ میراج کو دو دو رکعت نماز فرض ہوئی ماں سوا مغرب کے یعنی مغرب کو چھول کر سب نمازیں دو دو رکعت فرض ہوئیں مغرب کی تین رکعت تھی پھر حجرت کے بعد فجر کی نماز کے علاوہ دیگر نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا یعنی زہر عصر اور عشان کی نماز دو رکعت کے بجائے چار کر دی گئی جیسا کہ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان اور امام ابن حقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایہ ذکر کی ہے فجر کی نماز کو اس لئے ترک کر دیا گیا کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے چھوڑ دیا گیا فجر کی نماز کو قصر کا حکم نہیں دیا گیا اس میں کیونکہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے اور مغرب کی نماز کو اس لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ دن کی وطر ہے یعنی وہ تاقدد والی نماز ہے اس لئے فجر اور مغرب کی نماز کو قصر میں شامل نہیں کیا گیا اس کو جونکہ تو برقرار رکھا گیا میرا میں جب نماز فرد فجر کی دو رکعت تھی بعد میں بھی پھر دو رکعت ہی باقی رہی اسی طرح مغرب کی نماز بھی تین رکعت ہی باقی رہی کیونکہ وہ دن کی ویتر ہے یعنی دن کی تاق عدد والی نماز ہے پھر جب چار رکعت نماز مقرر ہو گئی تو سفر میں اس آیت سور نیسا آیت نمبر ایک کے نازل ہونے کے وقت اس میں تخفیف کر دی گئی حالت سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی اور اس کی تعید علامہ ابن عصیر کے اس خول سے ہوتی ہے کہ سن چار حجری میں نماز کو قسر کرنے کا حکم نازل ہوا اور اس کی مزید تعید اور اس کی ضائع تعید دوسروں کے اس خول سے ہوتی ہے کہ نماز خوف صلات خوف حالت جنگ میں جو نماز خوف کا حکم نازل ہوا وہ بھی سن چار حجری میں فرز کی گئی تھی اور اس آیت کا نزول نماز خوف میں ہوا یعنی نماز قصر قصر کا حکم بھی سلات خوف کے موقع پر ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے چالیس دن بعد نماز کو قصر کیا گیا مکہ مکرمہ سے جب مسلمانوں نے مدین منوارہ کی طرف ہجرت کی صحابہ نے تو اس کے چالیس دن کے بعد چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنے کا حالت سفر میں حکم دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار اکیسی حدثنا ابو معمرین قولا حدثنا عبدالواریسی خرجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکانا یسلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ قلتو اقمتم بمکہ تشیئن قال اقمنا بھی عشرا مم خانر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا ہمیں یحیاء بن عبی اسحاق نے حدیث بیان کے انہوں نے کہا میں نے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف گئے آپ نے دو دو رکعت آپ دو دو رکعت نماز پڑھتے رہے حالت سفر میں حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آگئے حالت سفر میں یعنی مکہ میں قیام کے دوران بھی آپ دو دو رکعت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آگئے میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا تھا تو انہوں نے بتایا ہم نے مکہ میں دس دن قیام کیا تھا حدیث مذکور کے رجالیس حدیث کی سند میں وارد لوگوں کے نام ابو معمر عبداللہ بن عمر المنقری نمبر دو عبدالوارد بن سعید ابو عبیدہ نمبر تین یحییٰ بن عبی اسحاق حضرمی یہ سن 136 شجری میں وفات پائے نمبر چار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث میں مذکور مکہ میں دس دن قیام کا محمل مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں جو ذکر ہے کہ مکہ میں دس دن قیام فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں نماز قصر کرتے رہے دو دو رکعت پڑھتے رہے چار رکعت والی نماز تو اس سے بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ مدت قصر کتنی دن اگر کوئی دس دن اگر ٹھہرے تو وہ نماز چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور اگر دس دن سے زائد قیام کرے تو اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے اس کی توجہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن چار ذلحج کی صبح کو مکہ میں داخل ہوئے اور بدھ یعنی چاہر شمبی کی رات آپ نے وادی محسب میں گزاری اور اسی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا تھا اور اس کی صبح چودہ ذلحج کو مکہ سے نکل گئے تھے چار ذلحج کو تشریف لائے اور چودہ کو نکل گئے جملہ دس دن قیام رہا آپ دو دو رکعات نماز پڑھتے رہے یعنی زہر اثر اور عشان اور فجر اور مغرب کی نماز آپ نے معامل کے مطابق فجر کی دو رکعات اور مغرب کی تین رکعات پڑھتے رہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مکہ اور اس کے گرد و نوح اس کے اطراف و اکناف میں دس دن گزارے تھے نہ کہ فقط مکہ میں کیونکہ یہ حجت الودع کا واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج آپ کے وسال ظاہری سے پہلے کا واقعہ ہے اور حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث کے مخالف نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث فتح مکہ کے موقع پر کی تھی اور یہ حدیث حجت الودع کے موقع کی ہے آپ چودہ ظلحج کو مکہ سے نکل گئے تھے اور مکہ اور اس کے اطراف میں آپ دس دن ٹھہرے تھے جیسا کہ حضرت انصر نے بیان کیا اور مکہ میں آپ چار دن ٹھہرے تھے کیونکہ آپ آر ظلحج کو مکہ سے نکلے تھے اور آپ نے ظہر کی نماز منا میں ادا کی تھی ایمہ سلاسہ کی چار دن اقامت کی دلیل کا رد اور اقامت کی شرائط امام اعظم ابن حنیفہ کے علاوہ دیگر ایمہ کے پاس مدت اقامت چار دن ہیں تو ان کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے اور اقامت کے شرائط بیان کرتے ہوئے احناف کا موقع بیان کرتے ہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ صدلال کیا یہ دلیل پیش کی کہ جب مسافر کسی شہر میں چار دن قیام کرے تو وہ قصر کرے گا یعنی چار رکعت والی نماز ظہر اثر اور عشان دو رکعت پڑھے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چار دن ٹھہرے تھے اسے معلوم ہوا کہ مدت قصر چار دن ہے امام مالک اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ماہ کا بھی یہی قول ہے امام تحاوی نے کہا کہ امام شافعی کا قول اجماع کے خلاف ہے تمام فقہہ کے قول کے خلاف ہے کیونکہ ان سے پہلے یہ کسی سے منقول نہیں ہے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کہی کہ مسافر چار دن اقامت کی نیت سے مقیم ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس اگر مسافر نے پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تو وہ نماز کو قصر کرے گا یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے گا جیسے پندرہ دن حضر کی مدت ہے کیونکہ حدیث میں ہیں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب تم مسافر ہو اور کسی شہر میں آؤ اور تمہارے دل میں یہ ہو کہ تم پندرہ دن ٹھہر ہوگے تمہارے دل میں نیت ہو ارادہ ہو پندرہ دن ٹھہرنے کیا تو تم پوری نماز پڑھو اور اگر تم کو علم نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے پکہ نہیں معلوم ہے کتنے دن قیام کرنا ہے ٹھہرنا ہے اور اگر تم کو علم نہ ہو کہ تم کب سفر کروگے کب وہاں سے واپس ہوگے تو پھر نماز کو قصر کرو یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھو اس دوران چاہے پندرہ دن سے زائد ہی قیام کیوں نہ ہو اور امام ابن ابھی شیبہ نے مجاہد سے روایت کیا کہ حضرت ابن ابن رضی اللہ عنہ جب پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرتے تو پوری نماز پڑھتے پھر یاد رہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ مسافر پندرہ دن اقامت کی نیت سے مقیم ہو جاتا ہے اگر کوئی سفر کرے بہتر کلومیٹر کا اور پندرہ دن اس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو وہ اب مسافر نہیں کہلاتا مقیم ہو جاتا ہے یا اس وقت ہے جب وہ تین تین دن کی مسافت کا سفر کریں یعنی بہتر کلومیٹر رہا وہ شخص جو تین دن کی مسافت کا سفر نہ کرے اور وہ رجوع کا ارادہ کرے یعنی وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کرے یا وہ اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہی رہے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہتر ارتالیس مل سے کم کا سفر کرے تو وہ مسافر نہیں کہلاتا چاہے وہ وہاں رہنے کا ارادہ کرے یا وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کرے ہر صورت میں وہ مقیم ہی رہے گا وہ شخص جو تین دن کی مسافت کا سفر نہ کرے اور وہ رجوع کا ارادہ کرے یا وہ اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہی ہے کہہ وہ جنگل میں ہو یا آبادی میں اسی طرح فخر الاسلام ایک ہنفی فقی ہیں انہوں نے ذکر کیا اور المجتبہ میں مذکور ہے کہ سفر صرف اقامت کی نیت سے باطل ہوتا ہے یعنی مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک وہ اقامت کی وہاں ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا وطن میں داخل ہونے سے سفر ختم ہو جاتا ہے یا تین دن سے پہلے وطن کی طرف واپس ہونے سے سفر ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ مسافر نہیں کہلاتا امام شافعی کا بھی زیادہ ظاہر قول یہی ہے اور اقامت کی نیت درجزیل شرائط سے معاصر ہوتی ہے یعنی اقامت کی نیت کب درست ہوتی ہے اس کے لئے چار شرائط ہیں نمبر ایک سفر ترک کر دینا یعنی سفر کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ اگر وہ دوران سفر سفر کے درمیان اقامت کی نیت کرے تو درست نہیں ہے نمبر دو وہ مقام اقامت کی سلاحیت وہ مقام رکنے کی وہاں ٹھہرے جانے کی سلاحیت رکھتا ہو اور اقامت کی سلاحیت رکھتا ہو حتیٰ کہ اگر وہ جنگل میں یا سمندر میں یا جزیرے میں ٹھہرنے کی نیت کرے تو درست نہیں ہے جہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہو وہ نیت کر رہا ہو وہ ٹھہرنے کے لائق مقام بھی ہو نمبر تین پندرہ دن اقامت کی نیت کرے نمبر چار وہ اپنی رائے میں مستقل ہو حتیٰ کہ اگر وہ کسی دوسری کی رائے کے تابع ہو تو اس کی اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے یعنی اگر وہ اکیلا ہو سفر کرنے والا مسافر اکیلا ہو اور اس کا دار و مدار اس کا ڈپنڈ اگر اسی پر ہو تو ٹھیک ہے اگر وہ کسی دوسرے کی رائے کے تابع ہو تو پھر اس کے وہاں ٹھہرنے کی نیت کرنا درست نہیں ہے جیسے کوئی لشکر کا سپاہی ہو تو ظاہر بات ہے لشکر کا سپاہی مستقل بھی رائے نہیں ہوتا وہ جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اس کی رائے کے تابع ہوتا ہے اس کا ماتحت ہوتا ہے یا بیوی ہو تو ظاہر بات ہے وہ شہر کے تابع رہے گی اس کا اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے یا نوکر ہو تو ظاہر بات ہے وہ مالک کا تابع ہوگا مالک کی کے بغیر وہ اگر نیت کریں وہاں ٹھہرنے کی تو اس کا وہاں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے یا شاگرد ہو تو وہ استاذ کے تابع ہوتا ہے لہذا شاگرد کبھی وہاں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے یا مقروض ہو جو قرض قاہ کے ساتھ ہو اگر کوئی کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو تو وہ شخص بھی اگر قرض قاہ کے ساتھ سفر میں ہو تو وہ اپنی رائے کے لیے خود اختیار نہیں ہے اپنی رائے میں خود مختار نہیں ہے وہ مقروض وہ اپنے مقروض یعنی اپنے قرض قاہ کا تابع ہے اگر یہ مقروض اگر نیت کریں وہاں اقامت کی تو درست نہیں ہے باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی جو حدیث ہے شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1433 جلدو صفحہ 358 پر مذکور ہے وہاں اس حدیث کی تشریح نہیں کی گئی باب نمبر دو باب صلاتی بھی مینہ مینہ میں نماز ادا کرنے کا بیان مینہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خصوصیت کے ساتھ حجاج حاجی قربانی دیتے ہیں قربانی کی جاتی ہے مینہ کا لفظ منیہ سے ماخوض ہے منیہ کے معنی ہے اتمنہ اور آرزو کرنا کیونکہ اس جگہ مینڈھے کی آرزو کی گئی تھی جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنایا گیا تھا یہ بھی کہا گیا کہ مینہ مکہ کا ایک معروف پہاڑ ہے حدیث نمبر ایک ہزار بیسی حدثنا مصدد قولا حدثنا یحییان عبید اللہ قولا اخبار نافیون عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قولا صلی حدیث پوری پڑھی قصر نہیں کی اہل مکہ کے باشندوں کے لئے مینہ میں نماز کو قصر کرنے کے مطالق فقہہ کے مذاہب اگر کوئی مکی ہے مکی کا باشندہ ہے مکی میں رہنے والا ہے تو کیا وہ مینہ میں نماز میں قصر کرے گا یا نہیں علامہ عبدالحسن علی بن خلف ابن مطال اور تمام مشاہد میں یعنی وہ جو حج کے مناسق عدا کرے گا جو مقامات ہیں تمام مقامات میں نماز کو قصر کرے گا یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے گا کیونکہ ان کے نزدیک وہ سفر میں ہیں اور مکہ صرف ان کے لئے دار الاقامہ ہے ان کے لئے اقامت کی جگہ ہے جو مکہ کے رہنے والے ہوں یا جو مکہ میں رہائش کا ارادہ کرے اور مہاجرین پر مکہ میں رہائش کے ترک کرنے کو فرض کر دیا گیا تھا یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گیا ان کے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرے اسی وجہ سے رسول اللہ نے مکہ میں ٹھہرنے کی نیت نہیں کی اور نہ منا میں فقہ کا مکہ کے اور وہی نماز جب منا میں ادا کرے تو دو رکعت پڑھے اسی طرح اہل منا یعنی منا کے رہنے والے منا میں نماز پوری پڑھے چار رکعت والی نماز پوری ادا کرے اور مکہ میں اور میدان عرافات میں قصر کرے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور ان مقامات کو ان احکام کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ نے جب میدان عرافات میں نماز قصر کی چار رکعت والی نماز آپ نے دو رکعت ادا کی تو اس کے ماں سوا کو متمیز نہیں کیا یعنی دوسری جگہ آپ نے چار رکعت والی نماز دو رکعت نہیں پڑھ اور پوری کرو یعنی چار رکعت والی نماز پوری پڑھ ہو کیونکہ ہم لوگ جو دو رکعت پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم مسافر ہیں اور جن سے یہ مروی ہے کہ مکہ مکی یعنی مکی کا رہنے والا منا میں قصر کرے گا یعنی منا میں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے گا وہ حضرت ابن عمر حضرت سالم قاسم اور تعوث ہیں اور امام اوزائی کا بھی یہی قول ہے فقہ کی دوسری جماعت نے یہ کہا کہ اہل مکہ منا اور عرافات میں نماز قصر نہ کریں یعنی مکہ کے رہنے والے مکہ کے باشندے منا اور عرافات میں نماز پوری پڑھیں چار رکعت والی نماز چار رکعت ادا کریں کیونکہ مکہ اور منا میں اتنی مسافت نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز قصر کی جائے مکہ اور منا کے درمیان جو مسافت ہے وہ سفر کی مسافت نہیں ہے مکہ سے منا جانے والا مسافر نہیں کہلاتا اسی وجہ سے وہ چار رکعت والی نماز پوری پڑھے گا عطا اور زہری سے اسی طرح مروی ہے اور یہی صفیان سوری اور امام آزم ابو حنیفہ امام شافی امام احمد اور فقیح ابو سور کا قول ہے امام تحوی نے یہ کہا کہ حج قصر کا مجب نہیں ہے یعنی حج کرنے والے کو نماز قصر کرنا نہیں ہے کیونکہ اہل منا اور عرافات جب حج کرتے ہیں منا کے رہنے والے باشندے اور عرافات کے آسفات بسنے والے باشندے جب حج کرتے ہیں تو نماز پوری پڑھتے ہیں چار رکعت والی نماز پوری پڑھتے ہیں قصر نہیں کرتے ہیں اور قصر کرنے کا حکم کسی مخصوص جگہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سفر سے ہے کہ جو کوئی بھی اپنے مقام سے بہتر کلومیٹر ارتالیس میل یعنی بہتر کلومیٹر کا سفر کرے وہ شرائع مسافر کہلاتا ہے اور اہل مکہ یہاں کے رہنے والے ہیں لہذا وہ قصر نہیں کریں گے اور اس دو رکعت پڑھنے کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حارسہ بن وحب کی روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم نے مینہ میں دو رکعت نماز پڑھائی اور ہم اس وقت بہت بڑی تعداد میں اور بہت امن میں تھے کوئی خوف کا ماحول بھی نہیں تھا کوئی جنگ کا موقع بھی نہیں تھا حالت امن میں بھی حضور اکرم نے مینہ میں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھائی اور حضرت حارسہ کی والدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی ان سے عبداللہ پیدا ہوئے اور اگر اہل مکہ کے لئے مینہ میں نماز کو قصر کرنا جائز نہ ہوتا تو حضرت حارسہ کہتے کہ ہم نے مینہ میں پوری نماز پڑھ یا یہ روایت کرتے کہ نبی کریم نے فرمایا نماز پوری پڑھو کیونکہ نبی کریم پر لازم تھا کہ آپ اپنی امت کے لئے شرائی احکام بیان فرماتے جب حضور نے ایسا نہیں فرما تو اس سے معلوم ہوا کہ مینہ میں بھی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا ہے قصر کرنے کے لئے مسافت کی مقدار اب تک مدت کا بیان تھا کہ کتنی مدت میں قصر کریں گے اور کتنی مدت میں قصر نہیں کریں گے اب قصر کی مسافت کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو قصر کرنا واجب ہے اس کی مقدار میں فقہ کا اختلاف ہے امام اعظم وحنیفہ اور آپ کے اصحاب اور فقہ کوفہ نے کہا ہے کہ جس مسافت کے بعد نماز کو قصر کیا جاتا ہے وہ کتنی مسافت ہے وہ اونٹ کی رفتار سے یا پیدر چلنے کی رفتار سے تین دن کی مسافت ہے اور اس میں ان کے نزدک تسلسل سے کنٹینیو چلنا مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا وہ دن میں سفر کریں اور رات کو آرام کریں اور اس میں نماز اور کھانے پینے کے اوقات بھی داخل ہیں اور اگر اس کے لئے ممکن ہو کہ وہ اتنی مسافت کو کسی کہلائے گا ایک قول کے مطابق ایک قول ایک فرسخ کا ہے اگر کوئی شخص ایک فرسخ کا سفر کرے تو مسافر کہلاتا ہے دوسرا قول اٹھارہ فرسخ کا ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور تیسرا قول پندرہ فرسخ کا ہے اور ایک فرسخ تین شرعی میل کا ہوتا ہے شعبی نخعی سوری ابن جنی ابو قلابہ شریق بن عبداللہ سعید بن جبیر اور محمد بن سیرین مشہور معبر خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے محمد بن سیرین کا بھی یہی موقف ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ امام دارا قطنی نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے اہل مکہ چار برید سے کم مسافت میں قصر نہ کرو اور ایک برید بارہ میل کا ہے اس طرح چار برید کا مطلب بارہ چوک ارتالیس یعنی پرسکتا اب اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی سنت میں عبدالوحاب ضعیف راوی ہیں اور بعض محدیسین نے ان کو قاذب قرار دیا جھوٹا قرار دیا یہ جرح تعدیل کے جو اصول ہیں جرح تعدیل جو راویوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور ان کا بارے سامنے پیش اور فنا راوی قابل اعتماد نہیں ہے قابل بھروسہ نہیں ہے یہ اس طرح بہرحال عبدالوحاب ضعیف راوی ہیں اس لئے اس روایت کو بعض فقہ نے اختیار کیا حضرت علام غلام رسول سعید صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ احناف کا مفتا بھی قول اٹھارہ فرسخ ہے جس کے چوپن شرائی میل ہوتے ہیں یعنی شرائی میل چوپن ہوتے ہیں اور ایک میل ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے اور یہاں اٹھارہ فرسخ کہتے ہیں مفتا بھی قول جس کے چوپن شرائی میل ہوتے ہیں اور یہ انگریزی میل کے حساب سے ایک سٹ میل دو فرلان بیز اس کی پوری تفصیل شرح صحی مسلم جل دو صفحہ تین سو بہا سٹ تین سو چوریتر میں درج زیل عنوانات کے تحت مرکوم ہے حضرت نے وہاں بھی اس کی تشریف فرمائی ہے شرح صحی مسلم میں تقریبا تیرہ صفحات پر محیط یہ بحث ہے اور وہاں اس طرح انہوں نے قائم کی تین ایام کی مسافت پر احناف کے دلائل نمبر دو امام مالک کے دلائل نمبر تین علامہ ابن رشد مالکی کی دلیل کا جواب نمبر چار علامہ ابن قدام حنبلی کے استدلال کا جواب نمبر چار علامہ نووی شافعی کا استدلال نمبر چھے علامہ مسافت کا تفصیلی خاکہ اس طرح کہ انہوں نے ٹائٹل قائم کر کے انوانات قائم کر کے بحث کی ہے اور وہاں پر تفصیلی بحث ہے وہاں یہ بحث ملاحظہ کی جا سکتی ہے بہرحال عموماً اٹھالیس میل یعنی بہتر کلومیٹر یہ عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بہتر کلومیٹر کا سفر کرے اپنے وطن سے بہتر کلومیٹر جائے اور پندرہ دن تھیرنے کی نیت ہو پندرہ دن سے کم تھیرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر کہلاتا ہے اور اگر پندرہ دن سے زیادہ نیت ہو تو وہ مقیم کہلاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینہ میں جو چار رکعت نماز پڑھ ہی اس کی توجیحات اور غور و فکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابتدا خلافت میں آپ دو رکعت نماز پڑھتے تھے چار رکعت والی نماز مینہ میں دو رکعت پڑھتے تھے لیکن بعد میں آپ کا عمل بدل گیا اس کی کیا وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مینہ میں پوری نماز پڑھتے تھے اس کی توجیح میں علامہ کے حسب ذیل اقوال ہیں یعنی یہاں نیچے دیے جا رہے ہیں اقوال کہ آپ ابتدا میں دو رکعت پڑھتے تھے لیکن پھر بعد میں آپ کا موقف کیوں بدل گیا علامہ ابن عبدالبر نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مباح پر عمل کیا ہے کیونکہ مسافر کے لئے جائز ہے کہ وہ نماز کو قصر کرے یا نماز پوری پڑھے جیسے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے یعنی قصر کا عمل حضرت عثمان کے مکہ میں دیہاتی اور عرابی بہت زیادہ آئے ہوئے تھے تو حضرت عثمان نے پسند کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ نماز چار رکھات والی ہے وجہ یہ تھی آپ کے چار رکھات پڑھنے کی کہ اس سال مکہ میں دیہات سے آنے والے اور بدوی لوگ بہت زیادہ تھے تو چاہا معمر نے زہری سے ریویت کی کہ حضرت عثمان نے مینہ میں چار رکھات اس لئے پڑھی کیونکہ آپ نے حج ادا کرنے کے بعد مینہ میں قیام کی نیت کی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسافر اقامت کی نیت کر لے تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا چار رکھات والی نماز کو چار رکھات ہی پڑھنا واجب ہے یونس نے زہری سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عثمان نے جب طائف کے اموال حاصل کی مقام مقام کا نام ہے وہاں کا مال حاصل کیا اور وہیں رہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے چار رکھات نماز پڑھی یعنی آپ نے اقامت کی ٹھہرنے کی نیت کی تھی اس لئے آپ نے چار رکھات نماز ادا کی مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کیا کہ حضرت عثمان نے منا میں چار رکھات اس لئے پڑھی کہ انہوں نے منا کو وطن بنا لیا تھا امام بیحقی نے اس پر اعتراض رضی اللہ عنہ گھر پر نماز نہ پڑھ دے حضرت عثمان کے عمل پر یہ اعتراض ہوا اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ ابن بطان نے کہا کہ زہری سے جو توجیحات منقول ہیں یعنی زہری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل کے سلسلے میں جو توجیحات یعنی جو وجوہات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحی نہیں ہیں پہلی توجیح یعنی پہلی وجہ پر یہ اعتراض ہے کہ عرام اور دہاتی لوگ حضور علیہ صلی اللہ کے زمانے میں نماز کے احکام سے زیادہ نواقف تھے اس کے باوجود نبی کریم نے ان کی تعلیم کے لیے مینہ میں چار رکعت نماز نہیں پڑھی اور حضرت عثمان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا اندیشہ کریں خوف کریں جس کا نبی کریم نے اندیشہ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ مسلمانوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی کریم جمعہ کے دن دو رکعت نماز جمعہ پڑھاتے تھے حالانکہ مدینہ کے گرد و نوح یعنی اطراف و اگناف سے عرابی اور دہاتی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آپ نے کبھی جمعہ کی نماز چار رکعت نہیں پڑھائی تاکہ دہاتیوں کو یہ تعلیم ہو کہ ظہر کی نماز چار رکعت ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا منام تعلیم کے لیے دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی دوسری توجیح دوسری وجہ پر یہ اعتراض ہے کہ مہاجرین پر مکہ میں قیام کے ترک کرنے کو فرض کر دیا گیا تھا یعنی مہاجرین پر یہ ہجرت فرض کر دی گئی تھی مکہ میں وہ قیام نہ کریں ان کے لیے ہجرت کا حکم فرض تھا اور یہ صحیح حادث سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان مکہ سے نکلنے میں جلدی کرتے تھے اس خوف سے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہجرت کی تھی کہیں اس سے رجوع نہ ہو جائے پس حضرت عثمان حج کرنے کے بعد مکہ میں کیسے رہیش کر سکتے تھے کیسے وہاں اقامت کر سکتے تھے ابن تین نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر حضرت عثمان کو کوئی ناغذر وجہ پیش آ جائے جو مکہ میں جسے چھٹکارا نہ ہو جو مکہ میں ان کے قیام کو واجب کر دے تو یہ محال نہیں ہے تیسری توجیح تیسری وجہ جو بیان کی گئی اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ جب مسافر کا گزر اپنی مملوکہ زمین کے پاس ہو یعنی جس زمین کا مالک ہو اس کے پاس اگر کوئی قیام کا رہنے کا ارادہ فرمایا یہ قول بھی درست نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ توجیح بھی کی گئی ہے کہ حضرت عثمان نے منا میں اس لئے پوری نماز پڑھ ہی کہ اس وقت ان کے اہل وعیال ان کے ساتھ منا میں مقیم تھے اس توجیح پر یہ اعتراض ہے یعنی اس وجہ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ کی ازواج متحرات اس توجیح پر اس وجہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وعیال کے ساتھ آپ کی ازواج متحرات تھی اس کے باوجود آپ نے منا میں نماز کو قصر کر دو رکعت پڑھ ہی یعنی اگر یہ جواب دیا جائے حضرت عثمان کی طرف سے کہ انہوں نے منا میں ان کے اہل وعیال ساتھ ہونے کی وجہ سے پوری نماز پڑھ ہی تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا میں قصر کیا تھا دو رکعت نماز پڑھ ہی تھی اس وقت آپ پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں نے مکہ میں اپنے اہل کا گھر بنا لیا ہے اور میں نے رسول گھر بنا لیا لہذا میں مقیم ہوں اس لئے میں نے چار رکعت نماز پڑھائی اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اس حجیس کی سند منقطع ہے کوئی راوی درمیان سے چھوٹ گیا ہے امام بیحقی نے کہا کہ اس حجیس کی سند میں ایک راوی عکریم ابن ابراہیم ہے اور وہ ضعیف راوی ہے یعنی اس روایت پر بھی کلام کیا گیا ہے راوی کی وجہ سے علامہ ابن ابن بطال نے کہا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سفر میں پوری نماز اس لئے پڑھ ہی کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم نے سفر میں مسافر کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو پوری نماز پڑھے یا قصر کرے یعنی ان حضرات کے پاس قصر واجب نہیں ہے اختیار عمل ہے آپشن دیا گیا تھا مسافر کو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے یا ان کا اعتقاد تھا ان کا نظریہ تھا کہ مسافر کے دو رکعت پڑھتے تھے تاکہ امت کو آپ کی سنت پر عمل کرنے میں چار رکعت کی مشقت نہ اٹھانی پڑے اور آپ نے امت کی آسانی کے لیے آسانی کے عمل کو اختیار کیا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس چیز کو اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو بشرت ہے کہ وہ گناہ نہ ہو اس میں کسی قسم کے گناہ کا شائعبہ نہ ہو پس حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے نفسوں پر شدت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چار رکعت نماز پڑھنے پر اعتراض کیا اس کے بوجود ان کے پیچھے آپ نے چار رکعت نماز پڑھی جب حضرت ابن محصول سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان کی پوری نماز پڑھنے پر اعتراض بھی کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ امام کی مخالفت کرنے میں زیادہ شرح ہے یعنی اختلاف سے بچنے کے لئے مخالفت اور شرح سے بچنے کے لئے کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے اس خیال سے آپ نے ان کے عمل پر نکیر بھی کی یعنی انہوں نے چار رکعت نماز ادا کی اس پر آپ نے انکار کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں کے پیچھے چار رکعت نماز ادا کی یہ تمام تقریر یا خلاص علام عینی نے امدد القار جل صفحہ 173 تا چور یتر میں بیان کیا ہے باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 جل صفحہ 358 پر بھی بیان کی گئی اس کی تشریح صفحہ 311 پر ہے اور اس کا عنوان ہے منا میں حضرت عثمان کے قصر نہ کرنے کی وجہ وہاں اس کی صرف ایک وجہ بیان کی گئی حدیث نمبر 1083 حدث ابو الولید قال حدث شعوبت انباء ابو اسحاق قال سمیعت حادث ابن وحب ابو الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعوبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مہین حارث بن وحب سے سنا انہوں نے کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امن کے زمانے میں منا میں آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی حدیث مذکور کے رجال نمبر چار حضرت حارث بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ یا عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے اخیافی بھائی ہیں ان کی والدہ بنت عثمان بن مذعون ہیں یعنی ان کی والدہ حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی ہیں اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے ان لوگوں کی تردید ہے جن کا یہ زعم جن کا یہ گمان ہے کہ نماز قصر صرف جنگ اور خوف کے زمانے میں جائز ہے یعنی نماز میں قصر اسی وقت ہے جبکہ جنگ جاری ہو یا خوف کا ماحول ہو دہشت کا ماحول ہو تو ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ امن کے زمانے میں بھی اگر سفر کیا جائے تو مسافر پر قصر کرنا واجب ہے اور رد کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے بہت امن کے زمانے میں بھی نماز قصر کی ہے یعنی چار رکعت والی نماز آپ نے دو رکعت پڑھائی اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث ہزار چورہ سی فلئی تحظی من اربع رکعت رکعت متقبل تان امام مخاری رحمت اللہ روایت کرتے ہیں ہمیں قدبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی اعامش سے انہوں نے کہا میں نے عبدالرحمن بن یزید سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت انہوں نے کہا انہا اللہ وانہ راجعون آپ نے پڑھا پھر حضرت ابنے مسعود رضی اللہ نے کہا میں نے رسول اللہ کے ساتھ منا میں دو رکعت نماز پڑھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ میں میں دو رکعت نماز پڑھی پس کاش ان چار رکعت کے بجائے میرا حصہ دو رکعتیں ہوتی جو مقبول ہیں یعنی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر نکیر فرمائی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا حالانکہ رسول اللہ اور شیخین حضرت عبوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی منا میں قصر کرتے تھے قصر کے واجب یا سنت ہونے میں فقہا کا اختلاف کہ قصر کرنا یعنی چار رکعت والی نماز حالت سفر میں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا واجب ہے یا سنت اس سلسلے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ سفر میں نماز کو قصر کرنا لازم نہیں ہے سنت تو نماز کو قصر کرنا ہے یعنی نماز میں قصر واجب نہیں ہے بلکہ نماز میں قصر سنت ہے لیکن اگر سفر میں نماز چار رکعت بھی پڑھ لی جائے تب بھی جائز ہے اسی وجہ سے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ مینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتدام چار رکعت پڑھ لیتے تھے لیکن اس کو خلاف سنت قرار دیتے تھے اور اس پر افسوس کرتے تھے علامہ ابو حسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں رہا سفر میں پوری نماز پڑھنا تو متقدم فقہہ کا اختلاف ہے فقہہ کی ایک جماعت نے یہ کہا یہ سنت ہے یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا سنت ہے حضرت عائشہ اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے اس کو عطا ابن ابی رباح نے روایت کیا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ بھی اسی کے مثل روایت کرتے ہیں یعنی سفر میں نماز کو قصر کرنا چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا ان حضرات کے پاس سنت ہے ابو قلابہ کا بھی یہی قول ہے ابو مصعب بیان کرتے ہیں نے کہا کہ اس کو قصر کرنے کا اختیار ہے لیکن پوری نماز پڑھنا افضل ہے امام مالک کے بعض اصحاب نے کہا مسافر کو اختیار ہے لیکن قصر کرنا افضل ہے مسافر چاہے تو چار رکعت پوری پڑھے یا دو رکعت کرے دو رکعت پڑھے لیکن دو رکعت پڑھنا یہ بہتر ہے فقہ کی دوسری جماعت نے یہ کہا مسافر پر نماز کو قصر کرنا واجب ہے یعنی چار رکعت والی نماز حالت سفر میں دو رکعت پڑھنا واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے حضرت عمر حضرت ابن عمر اور سفر میں قصر کرنا واجب ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنا واجب ہے اگر کوئی دو رکعت کے بجائے پوری نماز پڑھ لے تو وہ گناہگار ہوگا قصر کے واجب ہونے کے مطالق احادیث احضار اور فقہہ تابعین کے اقوال قصر واجب ہے اس سلسلے میں احادیث بھی پیش کر رہے ہیں اور صحابہ کے اقوال اور فقہہ کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں ہے اگر تم کو یہ خطرہ ہو یا اندیشہ ہو یا در ہو کہ کفار تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے حالت جنگ میں جب اگر تم نماز میں مشغول ہو جاؤ گے تو تم پر حملہ کر دیں گے تو تم نماز کو قسر کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر خوف ہو اندیشہ ہو تو اس وقت قسر کرو اور اب تو لوگ امن میں آ چکے ہیں حالت امن کا زمانہ ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے تو کیا اب بھی نماز میں قسر کرنا چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس بات پر تم کو تعجب ہوا ہے پر مجھ کو بھی تعجب ہوا تھا پس میں رسول اللہ سے اس کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے یعنی انعام ہے تحفہ ہے اللہ تعالی نے جو تم کو عطا کیا ہے لہذا تم اس کے تحفے کو قبول کرو اللہ نے جب ریایت دی ہے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھنے کی جب اجازت دی ہے تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کا تحفہ قبول کرو اور چار رکعت والی نماز چاہے امن کا ہی زمانہ کیوں نہ ہو حالت سفر میں ہو تو دو رکعت ہی پڑھو اس حدیث سے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے قصر کا حکم دیا اور اس کو صدقہ قرار دیا یعنی تحفہ قرار دیا اور اس کو قبول کرنے کا حکم فرما اور حکم وجوب کے لئے آتا ہے تو اسے یہ واضح ہو گیا کہ نماز کو قصر کرنا واجب ہے چار رکعت والی نماز مسافر پر دو رکعت پڑھنا واجب ہے سعید بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو ہماری خدمت کے لئے کافی ہیں پس ہم کیسے نماز پڑھے ہیں اس وقت ہم کو کس طرح نماز ادا کرنا چاہیے حضرت ابن اباس رضی اللہ سفر کرتے تھے میں نے پھر پوچھا تو بعض لوگوں نے کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا تمہیں سنا نہیں کہ حضرت ابن اباس نے تمہیں کیا جواب دیا ہے ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ میں تاجر ہوں اور سمندروں میں آتا جاتا ہوں اس وقت ہم سجستان میں تھے ایک دوسری جگہ تھے اپنے وطن میں نہیں تھے تو نے کہا دو دو رکعت پڑھو حتیٰ کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ یعنی اپنے وطن کو واپس ہونے تک قصر کرو نماز میں اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ ہی ہے حالانکہ اس وقت ہم امن میں تھے اور ہم کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا جنگ کا زمانہ نہیں تھا دشمن کا بھی ڈر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سفر کرتے تو چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھتے تھے عون بن عبی جو حیفہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں ظہر کی نماز دو ابتداء میں جب نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت نماز دو دو رکعت ہی فرض تھی مغرب کے تین رکعت تھی پھر بعد میں اضافہ کیا گیا مقیم کے لیے نماز چار رکعت کر دی گئی البتہ دو دو رکعت ابتداء میں جیسے فرض تھی اس کا حکم ابھی بھی نماز میں دو دو رکعت کا اضافہ بعد میں کر دیا گیا سمہ کا حنفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سفر میں دو رکعت نماز ہے ان دو رکعت میں قصر نہیں ہے یعنی فجر کی جو دو رکعت ہے اور مغرب کی تین رکعت ہے اس میں قصر نہیں ہے چار رکعت والی نماز میں البتہ قصر ہے وہ زہر اثر اور عشاء ہیں علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی سفر میں نکلے تو دو رکعت پڑھتے رہے حتیٰ کہ اپنے وطن کو واپس آگئے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ حالت سفر میں قصر کو واجب مانتے تھے حرب بن ابی الاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی بسرا سے نکلے تو انہوں نے زہر کی چار رکعتیں پڑھ ہی پھر کہا جب ہم مکانات یعنی شہر کے اطراف سے آگے بڑھ جائیں گے تو دو رکعت نماز پڑھیں گے یعنی اگر کوئی اپنے مقام سے سفر کا ارادہ کرے اور ابھی اپنے مقام کو پار نہ کرے شہر کی آبادی کے باہر نہ پہنچے اس وقت تک وہ مقیم کہلائے گا چار رکعت نماز پڑھے گا آگے روزے رکھوں یعنی انہوں نے ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب جو سید تابعین ہیں ان سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں پوری نماز پڑھ سکتا ہوں اور روزے رکھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور پوری نماز پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے آپ سفر میں نماز قصر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے سفر میں نماز قصر کی اور روزہ افطار کرتے تھے یعنی حالت سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور رسول اللہ نیکی نہیں ہے ابن تاؤس نے کہا میرے والی جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنے اہل میں واپس آنے تک نماز کو قصر کرتے تھے یعنی جب گھر سے نکلتے سفر کرتے تو سفر سے اپنے وطن واپس ہونے تک آپ قصر کرتے تھے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھا کرتے تھے تو اسے معلم ہوا کہ قصر کا جو حکم ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے چار رکعت والی نماز کو سفر میں دو رکعت پڑھنا واجب ہے اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے امدن تو وہ گناہگار ہوگا ابو نظرہ بیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہماری مجلس میں تھے لوگوں میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کر ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ حج عمرہ اور جہاد میں کس طرح نماز پڑھتے تھے یعنی اس موقع پر آپ کیا پوری نماز پڑھتے تھے یا قصر کرتے تھے حضرت عمران بن اس کا جواب سن لو میں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کی آپ کے ساتھ میں شریک رہا آپ مدینہ لوٹنے تک صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے کیونکہ جنگ کے لئے باہر جاتے سفر کرتے دراز مقامات کا تو آپ جنگ سے اپنے وطن واپس ہونے تک چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھتے تھے اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کی حاصل کی آپ مدینہ لوٹنے تک صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے یعنی حج کے لئے جب آپ مدینہ سے مکہ کا سفر کیے تو آپ پھر مدینہ کو واپس کے رہنے والوں سے فرماتے تھے تم چار رکعت نماز پڑھو کیونکہ میں مسافر ہوں اور تم مقیم ہو لہذا تم چار رکعت نماز پڑھو اور میں نے آپ کے ساتھ تیرہ عمرے کیے ہیں عمرے کے موقع پر بھی میں نے دیکھا آپ صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ تیرہ عمرے کیے آپ صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے تیرہ عمروں کے درمیان میں نے آپ کو حالت سفر میں نماز قصر کرتے ہوئے دیکھا چار رکعت والی نماز آپ دو رکعت چار رکعت والی نماز میں قصر کرتے تھے اور میں نے حضرت عمر کے ساتھ کئی حج کی آپ مدینہ منورہ لوٹنے تک صرف دو رکعت نماز پڑھتے تھے حالت سفر میں چار رکعت والی نماز پڑھتے تھے پھر حضرت عمران نے منا میں چار رکعت نماز پڑھ حضرت ممکن ہے انہوں نے اسی تعویل سے چار رکعت نماز پڑھی ہو جس تعویل سے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی عنہ نے منا میں چار رکعت نماز پڑھی تھی جو تعویلات اس سے پہلے گزر گئے کہ ان حضرات کے پاس قصر کا حکم تھا سنت تھا قصر واجب نہیں بہمینہ کو وطن بنا لیا تھا رہائش کی جگہ بنا لی تھی وہاں قیام کا ارادہ فرما تھا اس حیثیت سے وہ مقیم ہو گئے تھے اسی وجہ سے وہ لوگ چار رکعت نماز پڑھتے تھے عربہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابتداء میں دو دو رکعت نماز فرض کی گئی تھی میراج کے مقی پر جو نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اس وقت زہر اثر اور عشان کی نماز بھی دو دو رکعت ہی تھی پھر شہر کی نماز میں اضافہ کیا گیا اور سفر کی نماز برقرار رہی یعنی مقیم کے لیے نماز پڑتی تھی تو عروہ نے کہا انہوں نے وہی تعویل کی تھی جو حضرت عثمان نے تعویل کی تھی زہری نے کہا پھر میں نے عروہ سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا تعویل کی تھی اب اس تعویل کا ذکر ہم اس عنوان کے تحت ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینہ میں چار رکار نماز کیوں ادا کی اس کی تعویلات پیچھے اس کی توجیحات اور وجوہات گزر چکے ہیں انشاءاللہ اگلا باب باب نمبر تین حدیث نمبر ایک ہزار پچھے سی سے ہم اگلی نشیس میں درس بخاری کا دوبارہ آغاز کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت پوری دنیا میں جو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدق دفیل اس بیماری کا خاتمہ فرمائے اور اس کے مزیر اثرات سے اس کے اثرات سے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا احتمام کرنے والے ہیں اور اس سلسلے میں جو بھی جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں اور اس ریکارڈنگ میں مدد کر رہے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے ان کو صحہ و آفیت سے رکھے اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے سر فراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضر پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور جلت سے محفوظ رکھے و صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد و صحبہ اجمعین الحمد اللہ رب العالمين